پہلے شراب زیست تھی اب زیست ہے شراب کوئی پلا رہا ہے پیے جا رہا ہوں میں کبھی انمت بھری آنکھوں سے پیا تھا ایک جام آج تک ہوش نہیں ہوش نہیں ہوش نہیں گرچے اہلِ شراب ہیں ہم لوگ گرچے اہلِ شراب ہیں ہم لوگ یہ نہ سمجھو خراب ہیں ہم لوگ سب کو مارا جگر کے شیروں نے سب کو مارا جگر کے شیروں نے اور جگر کو شراب نے مارا سن اٹھارہ سو نبی کو ایک علمی اور مذہبی گھرانے میں پیدا ہونے والے جگر مرادبادی کب شراب کے عادی ہو گئے تھے انہیں بھی اس بارے میں کچھ پتا نہیں تھا جب ان سے کچھ پوچھا جاتا تو وہ بس اتنا کہتے شروع جوانی کا کوئی دن تھا کہ آنکھیں ایک بے پناہ حسن کی زد میں آ گئیں اور میں مدھوشی کے لا محدود سفر پر نکل پڑا جگر صاحب کے ساتھ وقت گزارنے والے بتاتے ہیں کہ شراب کی بوتل صرف اس وقت جگر کے ہاتھ سے چھوٹتی جب وہ بے ہوشی کے عالم میں ہوتے نشہ اترتا پھر پینا شروع کر دیتے جگر نے شراب کی کوالیٹی حد اور پینے کے وقت کے بارے میں کبھی کچھ نہیں سوچا وہ ہر وقت ہر طرح کی شراب زیادہ سے زیادہ پینا چاہتے تھے ان کے نزدیک شراب میں پانی یا پھر کسی چیز کی ملاوٹ ایک گناہ کے برابر تھی وہ بوتل مو سے لگاتے اور چاہتے تھے کہ ایک ہی بار میں آخری قطرہ تک نچوڑ کر پیٹ میں اڑے لیں کئی کئی دن تک شراب پینے کا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا ان کے لئے فکرمند اہباب جب ان سے اس معمول میں کچھ کمی کرنے کے لئے کہتے تو جگر کا سیدھا سا جواب ہوتا میرا خدا مجھے شراب پلاتا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے جگر کی مالک حالت بھی بہت اچھی نہیں تھی چشمے کا ایک چھوٹا سا کاروبار رہا وہ بھی چلا نہ چلا ان کی شراب کا سارا بار ان کے دوستوں اور چاہنے والوں کی جیب پر ہوتا تھا اگر کوئی پیسے دینے سے انکار کرتا تو جگر کہتے تمہیں پتا ہے جگر تم سے پیسے مانگ رہا ہے جگر طبیعت کے بہت شریف آدمی تھے ان کے دوست فراق گورکپوری بتاتے ہیں کہ جگر نے شراب پی کر کبھی کوئی گری ہوئی بات نہیں کہی نشے میں بھی وہ صرف اپنی طبیعت کی شرافت کا ثبوت دے رہے ہوتے تھے جگر جب بہت پی لیتے تھے تو اتنا فرق آتا کہ ان کی باتیں بے ترتیب ہو جاتی ہیں ابھی غزل اور اردو شائری پر بات کر رہے ہوتے کہ اچانک مضمون بدلتا اور چشمے کے کاروبار پر بات کرنے لگتے ہیں جگر کی شراب نوشی کی مطالق یہ ایک واقعہ ہے جو کافی مزدار ہے ایک شام کی بات ہے جگر نے دن ڈھلتے ہی پینا شروع کر دیا تھا اس وقت وہ کرول باغ میں اپنے دوست مالک رام کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے آدھی رات کو اچانک مالک رام سے بولے چلو جوش کے گھر چلتے ہیں جوش اس زمانے میں کرول باغ میں ہی ایک مکان میں رہ رہے تھے مالک رام بتا دے کہ ہم نے بہت کہا کہ جوش اس وقت سو چکے ہوں گے اتنی رات گئے انہیں پریشان کرنا ٹھیک نہیں ہوگا لیکن جگر نے کسی کی نہ مانی آخر سب نے آفیت اسی میں محسوس کی کہ وہ جیسا وہ کہتے ہیں ویسا ہی کیا جائے اب سردیوں کی سرد رات میں مالک رام جگر کو لے کا نکل پڑے محمود ان کو سہارا دیتے ہوئے چل رہے تھے جگر چند قدم چلتے اور اچانک سڑک کے بیچ و بیچ رکھ کر تقریر شروع کر دیتے بہت مشکل سے تین چار سو گس کا فاصلہ کوئی گھنٹہ بھر میں تیہ ہوا اب جوش کے دروازے پر پہنچتے ہی جگر نے آوازیں لگانا شروع کی اور دروازہ پیٹنا شروع کر دیا جوش نے جیسے ہی دروازہ کھولا جگر لپک کر کمرے میں داخل ہوئے اور ان کے لحاف میں چاہ گزے جگر کے ساتھیوں نے بہت کوشش کی کہ وہ واپس چلیں اور جوش کو سونے دیں لیکن جگر ہر بار لحاف کے اندر سے یہی کہتے رات بہت ہو گئی ہے میں یہیں سوں گا تم گھر چلے جاؤ جوش ملیح آبادی خاموش کھڑے یہ تماشا دیکھتے رہے اور جگر کی شراب پر لانت بھیشتے رہے بعد میں جگر صاحب نے یہ شراب نوشی کی عادت ترک کر دی تھی اور اس شراب نوشی کو ترک کرنے کا واقعہ میری ایک اور ویڈیو میں ہے جس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی تو وہ واقعہ آپ لوگ وہاں جا کر سنیے گا